موسیٰ نگوی نے امریت سر سے امریت سر پولیس ایس پنجاب پولیس نا کے ہمارا سامنا کرنے کے لیے جو دشواریاں پیدا کی اگر لوگوں کا خیال ہے کہ تیمور جھگڑا دہشتگرد ہے یا پی ٹی آئی دہشتگرد ہے تو کوئی ہمیں ووٹ نہیں دے گا کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے امریت سر دہشتگردوں کو ووٹ دیں گے آپ 30 سال سے پنجاب میں ہو پھر کیوں آپ کی گاڑی پر پترا ہوتا ہے جن کا نام جھگڑا ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں اور آپ دونوں جھگڑ رہے ہیں سمپل سی بات ہے مقابلہ ہونے دیں اور جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے عوام نیسائیڈ کرتی ہے عوام کو نیسائیڈ کرتی ہے پورا تقریب رکھی گئی تھی جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے شباز شریف صاحب کی شان میں کوئی پندرہ بیس منٹ کا کسیدہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین الیکشن کا پہلا مرحلہ تو کمپلیٹ ہوا سب کے کاغذات جمع ہو گئے مگر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اپنے کاغذات جمع کروانے میں جیسے دشواریاں پیش آئی اور جیسے پنجاب حکومت نے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے اور ان سے کاغذات سنتے ہوئے نظر آئے اس پر پی ٹی آئی کے سینئر اینمار تیمور جھگڑا نے نون لیک کی لگائی ہوئی بیروکریسی کا بندہ پھوڑ دیا جس پر نون لیک کی جوٹی اور مکار اوروت عظمہ بخاری کی چیخیں نکل گئی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائے گا کہ تمام صوبوں میں کاغذات نامزدگی آپ لوگ کے جمع ہو گئے یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسے حل کے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے جس طرح وہ نہیں ہو سکے یا جہاں پی ٹی آئی کو جیتنے کی امید تھی یا نہیں تمام کے تمام میں ہو چکے عادل صاحب تینکیو سو مچ میں پی ٹی آئی کے تمام امید ماران کو جو تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق کوئی پچیس سو کے قریب تھے اور اس میں وہ سارے نہیں شامل ہوگے جنہوں نے ایس انڈیپینڈنٹس کاغذ اپنے ڈالے ہوگے ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو ان کو کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے گو تھرو ہونا پڑا خاص طور پر پنجاب میں وہ تو میرے خیال میں کی ٹو یا ماؤنٹ ایوریس چڑھنے کے برابر ہیں اور خاص طور پر وہ جو لگ رہا تھا کہ موسید نگوی نے امرت صاحب سے امرت صاحب پولیس ایس پنجاب پولیس لا کے ہمارا سامنا کرنے کے لیے جو دشواریاں پیدا کی کہ اس سے بھی وہ جو ہے وہ آگے پڑے انشاءاللہ امید واران ہر جگہ ہوں گے ایک اور چال جو ہے وہ فارغ ہو گئی جو کہ شاید نواز شریف کیلئے مزید راہ ہم با کرنے کے لیے تھی میں نے آپ کے پروگرام پر لاس ٹائم بھی کہا تھا کہ دیکھیں عوام کی رائے کو جو ہے وہ تقویت دینی چاہیے اور ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہونا چاہیے عزمہ صاحبہ آپ لوگوں کا مسئلہ ذرا قدر مختلف ہے ان کو تو اپنے امید وار جمع کرنا پروپوزر سیکنڈر ان کو لانا مسئلہ بناوا تھا پلس انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہمیں کاغذات نامزدگی سمودھ طریقے سے جمع نہیں کروانے دئے گئے پڑا آپ لوگوں کے لیے دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک حلقے میں امید وار بہت سارے ہیں ان کو آپ نے سیلیکٹ کرنا بہت سارے یہ حلقوں کے اندر آپ کو چیلنج جو ہے وہ رہا ہے اور رہے گا تو مجھے یہ بتائی گا اس کا بھی ذرا جواب دیجئے اور دوسرا جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پجاب پولیس کی سرپرستی میں انٹیرم گورنمنٹ نے جو ہے وہ ان کو یہ پروسس نہیں کرنے دیا لیکن بہرحال انہوں نے اپنے کاغذات جمع کھرا دی یہ پہلی تو گزارش ہے کہ کل تک جو واویلا کر رہے تھے آج وہ ہیج مالو کر رہے ہیں اور کل تک مظرومیت اور محرومیت کا کارٹ چل رہا تھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمارے کاغذات جمع نہیں ہو رہے آج وہ اس بات پر بہت خوش اور کریڈٹ لے رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ زیادہ جو ہے وہ کاغذات جمع کر رہے ہیں ہمیں ایک تفتہ یہ بتا دیں کہ ان میں سے کونسی سٹوری سچی ہے ہم نے کس کو بلیو کرنا ہے ایک پرویز علیہ صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کے ساتھ پیش آیا آپ نے دیکھا ہوگا وہ کاغذات میں اسی کی بات کرنے لگی اگر آپ ساتھ ساتھ چلا لو بڑا آسان ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے پیچھے سے کامرامین سیٹ ہوتا ہے دروازے کی پیچھے سے وہ آگے جاتی ہے ایک آدمی آگے جاتا ہے اور وہ ان کو نہیں کوئی ڈرانے کے لیے ہو کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے سائٹ پہ وہ محطورما بھی کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ ٹیلتھی بھی واپس آ جاتی ہیں اور نومینیشن پیپر بھی ان کے فائل ہو جاتے ہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ آدل کہ کیا ہم بچے ہیں ہمیں بات سمجھ اگر تو واقعی نومینیشن پیپر فائل نہ ہونے دیتے نہ ہونے دیے جانے کا کوئی فیصلہ ہوتا پھر یہ نومینیشن پیپر فائل کر سکتے تھے پہلے بھی لڑکے اور ایک انقلاب لائکے دیکھ لیا اگر تو واقعی ایسا فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے نومینیشن پیپر نہیں تو ایک تھانے دار کافی ہے ان کے لیے ایک تو تھانے دار کا دبکہ کافی ہے ان کے لیے پھر وہ ہو کر کے ڈر نہیں وہ بھاگ رہی تھا وہ خود بندہ وہ خود باگ کے سائٹ پہ کھڑا ہو گیا وہ بھی بہی کھڑی ہے وہ بندہ بھی بہی کھڑا ہے جس نے نومینیشن پیپر چھینے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ خرامہ خرامہ واپس چلی آ رہی ہے اس کو اب میں کیا کہوں تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی آپ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ سارے واقعات کاغذ چھیننے والے خود کرائے ہیں انہیں خود کرائے کا مجھے نہیں بتا مرحل یہ جو کہا جا رہا تھا ویسا نہیں ہے کیسرا بی بی کے بھی پیپر جمع ہوئے ہیں پرویز الائی صاحب کے بھی پیپر جمع ہوئے ہیں اور جتنی سوچل میڈیا پر انہوں نے کیمپین چلائی اپنے جن جن لوگوں کے نام لے کے ان سب کے نومینیشن پیپر جمع ہو چکے ہیں ماندوخیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ نومینیشن پیپر والا مسئلہ سجیدہ ہے یا نہیں خود سے ہائپ کریئٹ کی گئی ہے دیکھیں کچھ نکچھ تو ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو بتا رہی ہے کہ وہ جو کلپ ہے وہ میں نے بھی دیکھا تھا ہو سکتا ہے وہ کلپ بنائی گئی ہو لیکن اوہرال تو یقینہ یہ تاثر تھا کہ ان کو کاغذات نہیں جمع کرنے دیا رہے ہیں اوہرال تو یہ ایک امپریشن تھا کہ کاغذات میں گڑ بڑ ہوتی ہے اب میرے الکی کا این اے ٹو فور ٹو جان شبا شریف صاحب نے بھی کاغذ جمع کی ہے اور پہلے بھی دو آزار اٹھارہ میں ان کے مقابلے میں میں کھڑا تھا اور میرے صوبائی الکی پی اے سکسو تیرے کے کاغذ منظور ہو گئے مگر این اے ٹو فور ٹو کے کاغذ انہیں کب فیصلہ محفوظ کر دیا تو میں نے ریٹننگ اپسر صاحبہ سے کہا کہ یہ محفوظ والا چکر ادھر بھی شروع ہو گیا تو کہہ رہے نہیں وہ کچھ کاغذات کی تصدیق وغیرہ اور ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہے تو میں نے کہا کب تک ہو گا تو کہہ رہے کہ یہ امنتیس تاریخ تک یہ آپ اینانس کریں گے تو میرے سمجھ سے بالاتا رہے کہ صوبائی میں میرے کاغذ نیچے منظور ہو گئے وہاں ان کا سسٹم ٹھیک تھا تو لگتا ہے یہاں بھی کوئی آر ٹی اے سسٹم ابھی سے لگائے گیا کہ وہ کاغذاتی فیصلہ محفوظ کر دیئے جبکہ میرے کاغذات پر کوئی ابجیکشن بھی نہیں تھا اور اس سے پہلے بھی میں اسی الکیس ایم این اے بنا ہوں تو کچھ تو کچھ تو ہے لیکن یہ سارے میں سمجھ رہو کہ عربے جو نا یہ ناکام ہوں گے پھر شہباز شریف صاحب کیوں کھڑے ہو گئے کراچی سے جب پچھلے پانچ سال میں وہ ایک چکر بھی نہیں لگایا ملک کے وزیراعظم بن گئے ان کا دوسرا مدوار وزیر خزانہ بن گئے ایک روپے کا کام نہیں کیا ہے تو اب عوام سوال کریں گے کیوں کھڑے ہو گئے تو کراچی میں کوئی مشکلات تو نہیں ہے میں ایم این اے بن کے آپ کا کام کروں گا دیکھیں آپ کو شہباز شریف صاحب سے لوگ پوچھیں گے کہ وہ اوٹ مانگے گے آپ مجھے اوٹ دے میں ایم اے بن کے کام کروں گا تو لوگ سوال کریں گے آپ تو اس ملک کے وزیراعظم بن گئے تو آپ نے کیا کیا ہے ایک روپے کا کام نہیں کیا ہے بلکہ کیفائی منصوبہ جو میرے شہباز شریف صاحب کے الکیق میں پانی آنا تھا وہ آئین ٹائم پہ انہیں نے انکار کر دیا بلے پیسے نہیں ہے تو سوال تو کریں گے تو یہ کیوں والا کہانی چلی گی مجھے کیوں بلائے گیا یہ بھی ابھی انشاءاللہ آپ کو یہ سوال منظریان پہ آیا گا پہلے مجھے کیوں نکالا گیا اب مجھے کیوں بلائے گیا یہ سوال تو آیا گیا اس کا جواب عزمہ صاحب سے لیتے ہیں لیکن ان کا مقابلہ لطیف خوصہ صاحب سے ہوگا بلاول صاحب کا اور شاہستہ پرویز صاحب سے تو لاہور میں آپ کیا بتائیں گے لاہور والوں کو کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ آپ کو بورٹ دیں جی بالکل جواب لے لے اس وجہ سے ہم لاہور والوں کو کہیں گے کہ سن میں ہم نے جو دل کے امراض کے اسپتال ہے نیسی ویڈی جس کے کہتا ہے اس کا ایشیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہر دس زلوں میں یہ سنٹر کھلے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو وہ ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہے گمبر جیسے خیپیور ہم کہتے ہیں اس کی کروڑ ڈیٹھ کروڑ فیس ہے وہ پاکستان برس کے علاوہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں علاج کرنے کے لیے آجیا سر مجھے اپنے بھائی اس پر بڑا پیارا بھائی ہے مطلب ابھی الیکشن شروع بھی نہیں ہوا مندوخیل صاحب نے پہلے ہی رونا دھونا و ترلے منتے کرنے شروع کر گئی کیوں آ رہے ہیں کراچی کیوں لڑے ہیں الیکشن الیکشن لڑنا ان کا حق ہے جیسے آپ کا حق ہے آپ نے پچھلی دفعہ بھی چھے سو بوٹوں سے جیت لیا تھا تو کوئی بات نہیں مطلب حمد کریں اس پر اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو یاد کر رہے ہیں نا کی فور کا منصوبہ مجھے ہسی آگئی سن کے کہ بقاعدہ کی فور کے لیے ایک کراچی میں پورا تقریب رکھی گئی تھی جس پہ بلاول بھٹو صاحب نے شباز شریف صاحب کی شان میں کوئی پندرہ بیس منٹ کا کسیدھا پڑا تھا اور اس میں نے کہا تھا کہ کاش شباز شریف جو ہے وہ ہمیں پہلے بھی جاتے اور یہ منصوبہ مارا پورا ہو جاتا عمران خان کی حکومت نے نہیں کیا تھا اس حکومت نے ہمیں پیسے دیتی ہے اور وہ ایک پورا فنکشن ہوا تھا کی فور کے لیے میرے بھائی کو وہ بھی بھول گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ لہور کے لوگوں کو کراچی اور سندھ بنا کے دیں گے لہور تو کس نے کس سے کیا سوال پوچھنے ہیں اور کون کون سا کس کے لیے نعرہ بنے گا ہم نہیں جا رہے اس لیول پر ہم نہیں جانا چاہتے ہم اب بھی نہیں جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ کارکردگی کے اوپر اپنے منیفیسٹو کے اوپر اپنی یہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتانا پڑ جائے گا کہ مجھے کیوں بلایا لہور کو ہم نے سندھ بنانا ہے لوگ ان کو ووٹ دیں گے تو خوشی سے دے دیں آچہ جی 30 سیکنڈ مندوخیل صاحب میں نے جگڑا صاحب کی باری ہے 30 سیکنڈ دیکھیں جو بلاول صاحب نے اسی وجہ سے شہباز سپیڈ کا کہ جس طرح آپ نے پنجاب میں دڑا دڑ ترکیاتی کام کیے آپ نے سائیوال میں کل پراجیکٹ آپ نہیں کیے اپنے پر کراچی پر کراچی سے جائے گا سائیوال وہاں کوئلہ بنائے گا تو ہمارا بھی کام کر رہا سترہ عرب روپے رکھے صرف جو کہ آدھے تنخواہ میں چلے گئے فائی منصوبہ کے لئے ایک روپے نہیں دیئے آپ دونوں جب یہ بات کر رہے ہیں کہ کارکردگی ہماری اچھی تھی پارٹی میں وہ کہتے ہیں ہماری اچھی تھی تو پھر تو آپ پی ٹی آئی کی اس نیریٹیف کو سفینٹن کر رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کی کارکردگی اوورال فارغ تھی نہیں نہیں آدھل صرف ایک لائن میرا اس سے آپ اندازہ لگا لیتی ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے پندرہ سال سے شرکتیں غیرے سندھ میں حکومت میں ہے جو اپنے لوگوں کو پتھلے پنجاب میں جن کا نام جھگڑا ہے جن کا نام جھگڑا ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں اور آپ دونوں جھگڑ رہے ہیں جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے وکیل تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے الیکشن کمیشن میں جو آپ لوگ کے انٹرپارٹی الیکشن وہ ٹھیک نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ ظاہر اب آپ کے خلاف چلا گیا بلے کا نشان بھی چل گیا سن گیا سارا کچھ اب آپ ہائی کورٹ کے لیے کتنا ممکن ہوگا کہ آپ کو ریلیو دیں یا خود پارٹی کے لوگ بھی مانتے ہیں ہمارے الیکشن غلط ہوئے پلس ہائی کورٹ کے لیے کتنا سپیس ہوگا کہ آپ کو کوئی ریلیو دے سکیں تین چیزیں پلیز کرو ایک میرا اعتراض ہے اور بڑا سیریس اعتراض ہے میری بہن نے لفظ دہشتگرد استعمال کیا مجھے اعتراض ہے اگر مجھے کہہ رہے ہیں میرے کسی کالیگز کو کہہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے کروڑوں سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں میری درخواست ہوگی یہ نہ کریں اور اگر الیکشن کے لیے بھی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہلری کلنٹن نے ایک ایسی بات ریپبلکنز میں کی تھی اس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئے تھے یہی حربے آربے آپ کو عوام سے مزید اور مزید دور کر رہے ہیں اچھا نہیں لگتا دوسری بات دیکھیں یہ مرحلہ ختم ہو گیا اگلے مرحل میں آسانی نہیں ہوگی ابھی دیکھتے ہیں کوئی کڈنیپ ہوتا ہے کہ اس کے پروپوزر سیکنڈرز غائب ہوتے ہیں اور ہم نے کہیں اگزاجریشن نہیں کی جان کے تو نہیں کی میں خود ریکارڈ پر ہوں کہتے ہوئے کہ خیبر پختونخواہ میں ہم نے یہ نہیں فیس کیا کوئی ہم نے سٹوری نہیں بنائی دو کیسز تھے خیبر پختونخواہ میں ایک شاید عمر یوب خان صاحب کا اور ایک پختونیار ہمارے ایم پی اے جو اکرم درانی کے اگنسٹ کڑے ہوتی ہیں آپ کا سوال بالکل ٹھیک بنتا ہے دیکھیں اگر دال میں کچھ کالا نہ ہوتا جو الیکشن کمیشن اور بیٹ کے سیمبل کی بات ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں جو آپ نے اوپننگ میں دکھایا پرویز خٹک صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیٹ کا سیمبل آفر ہوا کس نے آفر کیا کب آفر کیا اس پہ الیکشن کمیشن کوئی وضاحت دے گی میں تو اپنے وکیلوں سے ابھی یہ کہوں گا اچھا ہے کہ انہوں نے کیا کس نے کیا کیوں کیوں کیا اور آئی وڈ ہوپ کہ یہ بات کوٹ میں سامنے آئیں کہ خٹک صاحب کو کون بیٹ کا سیمبل آفر کر رہا ہے جب انہی چیزوں سے یہ لگنے دیکھا کہ نون لگی عزمہ بخاری نے جب پی ٹی آئی کو دہشتگرد جماعت کہا تو تیمور جگرہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں اگر ہم دہشتگرد ہوئے تو عوام ہمیں ریجیکٹ کر دیں گی کیونکہ عوام دہشتگردوں کو ووٹ تو نہیں دیں گے لیکن آپ ہم سے اتنا خفزدہ کیوں ہیں کیوں ہمارے امیدواروں کے کغزات آپ چھین رہے ہیں کیوں الیکشن کمیشن بلے کا نشان ہم سے لے کر پرویز خٹک کو دینا چاہ رہا ہے یہ سب الیکشن کمیشن کی دو نمبریاں ہیں نون لیگ والے اس بات سے بخوبی واقع ہیں کہ عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گی اسی لیے یہ غیر قانونی احتکنڈے اپنا رہے ہیں پاکستان پروپس پارٹی کے قادر مندخیل نے بالکل ٹھیک کہا کہ نون لیگ والے پچھلے تیس سال سے پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کو پیرس بنا دیا ہے تو کیوں جب یہ عوام میں نگلتے ہیں تو لوگ ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرتے ہیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نون لیگ عوام کو ریلیو دینے میں ناکام رہی ہے اور عوام اب ان سے تنگ آ چکے ہیں اور ان کو مزید برداشت نہیں کر سکتے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ واکس میں ضرور کریں نیکچ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ